ابو حردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرماتے اس شخص نے نماز ادا کی بعد از وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے السلام علیکم کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وہ علیکم السلام کہا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز ادا کرو تم نے نماز ادا نہیں کی وہ واپس گئے اور انہوں نے نماز ادا کی بعد از وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور السلام علیکم کہا آپ نے جواب میں وہ علیکم السلام کہا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز ادا کرو تم نے نماز ادا نہیں کی چنانچہ اس شخص نے تیسری دفعہ یا اس کے بعد چوتی مرتبہ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز ادا کرنے کی تعلیم دیں آپ نے فرمایا جب تمہارا ارادہ نماز ادا کرنے کا ہو تو ٹھیک ٹھیک وضو کرو پھر قبلہ رخ کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہو پھر جس قدر قرآن پاک کی آسانی سے تلاوت ہو سکے تلاوت کرو پھر اطمینان کے ساتھ رکو کرو پھر رکو سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر سیدھا کھڑا ہو جاؤ پھر اسی طرح اپنی تمام نماز میں کرو اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے وضاحت اس شخص نے نماز کے ارکان تو ادا کیے تھے لیکن تعدیل ارکان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز کو رسول اللہ نے کل عدم قرار دیا یعنی نہ پڑھی جانے کے برابر معلوم ہوا کہ ارکان کی ادائیگی میں اطمینان اور تعدیل فرض ہے اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی رکو شرعن صرف سر جھکانے کا نام نہیں اور نہ ہی سجدہ صرف زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی فرض ہے نیز اس حدیث میں دوسری رکات کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھنے کا حکم بھی دیا ہے جس کا نام جلسہ استراحت ہے واللہ اعلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے